بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہا وہ شیئر کر دوں گا میں اس سے پہلے میں ویسے ایک لٹری کی بات کروں گا پردیشوں کو بھی ویسے لٹری ہوتی ہے کون سی لٹری ہوتی بتاتا ہوں آپ کو ویسے یہ لٹری جو ہے جی سن لیں ساتھ میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں میں اس مچھلی کی کراچی کے مہاگیروں نے اٹھارہ کروڑ روپے کی دس ٹن کی سوہ مچھلی پکڑی ہیں یعنی کہ یہ دانے تو چھوٹے ہیں یہ میں بن رہا تھا کہ ایک میٹر سے زیادہ کا دانہ نہیں ہوتا ہے لیکن نا یہ کافی زیادہ دانے پکڑے ہیں مچھلی کے دس ٹن بنی ہیں اور اٹھارہ کروڑ روپے کی روپے مالیت اس مچھلی کی قیمت ہے یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا تھا سن لیں اور یہ بھی جی کہ یہ پچیس ماہی گیر ہیں میرے حساب سے لکھوپتی تو بن گیا کروڑوپتی بھول رہے ہیں آپ ویسے اس مچھلی سے سننے میں آیا جی کہ ہانگ کانگ میں اس کی بہت مانگ ہے اور اس کی مچھلی سے جو آپریشن کے دوران ٹانکے لگتے ہیں نا اندرونے اندرون یعنی کہ اندر وہ جو دھاگا استعمال ہوتا ہے وہ اس مچھلی سے بنتا ہے اچھا یہ لوٹری لگ گئی جن پچیس ماہی گیروں کی اور اٹھارہ کروڑ روپے یہ لے اڑے تو برحال جی مچھلی کی پکچر وغیرہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے ابھی ہم آ جاتے ہیں ریاریٹ اور ڈالرڈر کے متعلق اور لٹری کے متعلق یہ ہے جی کہ ایک بندہ رات کو ایک بھائی نے مجھے کمین کر کے بولا لٹری کے متعلق پتہ دے اسیوں کی لٹری کیسے لگتی ہے اب آپ کو بتا دوں میں ایک بندہ اس نے بولا یہ میرے پاس بھائی ساڑھے ساتھ ہزار ریال پڑے ہوئے ہیں تو آج سے دس دن پہلے کہیں میں نے یہاں سعودیہ سے کمائے اور میں نے بولا کہ چلو یہیں اپنے پاس ہی رکھ لوں مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی ابھی بھی بھیج دوں یا مزید ویٹ کر لوں میں نے ان کو بولا یہ دیکھیں اگر پچھلے دس دن کی بات کریں تو تقریباً دھائی تین روپے ریال آپ پہ چکا ہے آپ مزید ویٹ کر لیں یہ مزید اوپر جائے گا آپ کو سات ہزار کے پیچھے تقریباً تقریباً پچاس ہزار روپے کے راؤنڈ میں فائدہ ہو جائے گا وہ بولتا ہے جی ٹھیک ہے اچھا یہ لوٹری ہوگی پچاس ہزار کی لوٹری بھی لوٹری تو میں بولتا ہوں بیس روپے کی بھی ہوتی ہے یہ اس بھائی کی بھی پچاس ہزار کی لوٹری لگی گی نہیں اچھا جی ریٹ کے متعلق بات کر لیتے ہیں ڈالر بھائی دو سو ستاسی پہ پلس میں جا چکا ہے آج پھر بڑھ چکا ہے اور اگر ہم ریال ایٹ کی بات کریں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے میں بتا دوں آج کا چھتر روپے چھاسٹھ پیسے ہو چکا ہے اور انڈیا بائیس پلس میں بائیس پلس میں بنگلدیش ٹکا انتیس ٹکے بلس میں اور اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو بھائی ستتر روپے پلس میں جی ستتر روپے پلس میں اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہو چکا ہے ریال کا پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں اگر آپ سعودری بیسے آ رکھے ہیں تو ریال اپنے ساتھ لے کر آجے گا یہاں پر آکر ایکسچینج کروائیں آپ کو اچھا خاصہ فائدہ مثال کہ اگر آپ دس ہزار ریال ہے تو آپ کو دس سے بیس ہزار روپے کا فائدہ مل جائے گا ہے پاکستان میں لاکر ایکسچینج کروانے کے اوپر دس سے بیس ہزار مینہ رکھتا ہے پاکستان میں ہاں پردیسیوں کے لیے ہوتا ہے یا کتنے مینہ یار دس ہزار کے ریال کے حساب سے کاؤن کرنے ہیں ابھی تو کھا بھی کر کے کوئی بندہ اگر ایک پردیسی ایک ہزار روپے بچاتا ہے تو پاکستان میں تقریبا تقریبا ستتر اٹھتر اسی کے راؤن میں بنی جاتا ہے ویسے پاکستان میں اسی ہزار کی ناکری میں بولتا ہوں بہت کم بہت کم بندوں کے پاس ہے اچھا جی اگر بات کر لیتے ہیں مختلی بینکوں کے حساب سے چھوڑو یہ بات ویڈیو تو ایسے لبی ہوتی جائے گی مختلی بینکوں کے حساب سے ایک بھائی نے مجھے سب سے پہلے فرینڈی کا ماہ ریٹ نہیں بتاتا کیونکہ میرے پاس اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے تو فرینڈی کا ریٹ وہ بھائی مجھے میسج کر کے بتاتا ہوتا ہے کنفرم ریٹ ہوتا ہے اس نے فرینڈی کا ریٹ بتایا ہے جی کہ آج کا نو فیس کوئی فیس نہیں کار رہے کار رہے ہیں فرینڈی والے اور ان کا ریٹ چھتر روپے اکا سٹھ پیسے ہائی ریٹ بتایا ہے مجھے یار فرینڈی اگر آپ کے نزدیک ہے تو ضرور چک کیجئے گا ریٹ پوچھ لیجئے گا پہلے بعد میں اگر مزید ہو تو بیجئے گا اور نہ بیجئے گا آنے والے جنہوں میں مزید بڑھ جئے گا پھر اور مزا لیجئے گا اچھا جی فوری بینک بینک جزیدہ کا اگر آج کا ریٹ جانے تو وہ ہے جی پجتر روپے چھتر پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پہ کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے چھالیس پیسے ہائی ریٹ دس سترہ اور تیس ریل فیس ہوتی ہے جی جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں مختلف بینک بھئی فیس نہیں کاٹ رہے ہیں ابھی کونسا بینک یہ کنفرم نہیں ہے تحویل راجی راجی بینک سوری میں آپ کو بتا چکا ہوں سوری نہیں ایس ٹی سی پہ کی باتا ہے تحویل راجی راجی بینک کی اگر بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے سنتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر ویسٹر یونین کی بات کریں تو پجتر روپے جی چوہتر پیسے پجتر روپے چوہتر پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر منی گرام سے آپ بیجنا چاہ رکھے ہیں تو بھئی منی گرام کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے بیالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر آپ ٹیلی منی یعنی کے ا این بی بینک کی طرف جانا چاہ رکھے ہیں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اٹالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر انجاز بینک یہ ہم بات کریں تو انجاز بینک آج کا پجتر روپے باون پیسے ریٹ دے رہا ہے ہائی ریٹ ہے بھائی دس سترہ اور تئیس ٹیل فیس کے ساتھ اور اگر آپ کوئی پیسے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو بھائی کوئی پیسے آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اکاون پیسے دس سترہ اور تئیس ٹیل فیس کے ساتھ پانچ سات دن دس دن کی اگر بات کی بات کریں تو میرے حساب سے بھائی ریال میں اچھا کسا اضافہ دیکھنے کا ملے گا